السلام علیکم معزز ناظرین کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو اپ ڈیوز نے داریک انٹرویو کے لیے کنڈیڈٹس کو بلایا ہے لیکن کچھ ڈیوز جو ہے انہوں نے پیس بک پیچ پر جو ہے میرے اٹلس اپلوٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ دو تین دن میں جو ہے آپ لوگوں نے جو اکیڈمی کریکشن ہے اس کے لیے پروپارما او پل کرنا ہے اور ڈیو آپ اس میں جمع کرنا ہے تو دوستو آپ اپنے مطابق سے یہ دیکھیں اگر داریک انٹرویو کے لیے بلائے ہے تو پھر انٹرویو کے دوران جو ہے آپ لوگوں کی جو اکیڈمک ہے یا جی پی اے ان کا جن کا جی پی اے کاؤنٹ نہیں ہوا ہے تو انٹرویو کے دوران جو ہے کریکٹ ہوگا تو آپ لوگوں نے یہ جو درہاس ہے موضو دوستو یہ بھی لکھنا ہے اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ جو ہے اٹیچ کرنا ہے اس کے لیے دوستو آپ لوگ کو ایک پروپارما جو ہے نظر آ رہا ہو اگر اپنے سکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پروپارما جو ہے آپ لوگوں نے فیل کرنا ہے کیونکہ زیادہ کنڈیڈیٹس کی جو مارک سے موضو دوستو جی پی اے ان کے مارکس جو ہے وہ تو زیادہ کنڈیڈیٹ یا تمام کنڈیڈیٹ کے جی پی اے کے مارکس جو ہے وہ نہیں لگائے ہیں کیونکہ ڈی اوز والے جو ہے مارکس کے بنا پر جو ہے ان کا پرسنٹیج اگریگیٹ جو ہے وہ بناتا ہے جی پی اے کو اکاؤنٹ نہیں کرتے ہیں اس لئے اور غلطیہ بھی ہے بہت زیادہ غلطیہ بھی ہے تو اسی وجہ سے یہ پرام جو ہے آپ لوگوں نے فیل کرنا ہے اس میں تمام جو ہے انپارمیشن آپ لوگوں نے دیکھا ہے پوسٹ کا نام جو ہے وہ لکھنا ہے نیم پادر نیم ڈسٹکس یہ نیسی یہ لکھنا ہے اور نمبر ایٹا کا اس کے علاوہ ایفیل فار اس میں موضو دوستو درخواست بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں اور یہاں پر بھی جو ہے لکھنا ہے کہ اکیڈمک کریکشن یا اگریگیٹ جو اس کا کریکشن کرنا ہے ہم نے اس کے علاوہ ایہا پر جو ہے تمام جو تعلیمی آپ کا اگریگیٹ بنتا ہے اس کے تمام کے جو اکیڈمک ہے موضو دوستو صحیح طریقے سے لکھنا ہے آخر میں جو ہے ٹوٹل اکیڈمک لکھنا ہے اور پھر اس کے لاسٹ پر جو ہے ایٹا پلس اگریگیٹ اور ٹوٹل مارکس جو ہے آپ نے لاسٹ میں جو ہے ٹوٹل کرنا ہے یہ تمام نمبرات اس کے علاوہ دوستو ڈاک ویمنٹس جو ہے کون کون سے اپنے ساتھ لے جائے یہ تمام انسٹرکشن ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈسٹک مردان فیمل کی یو پی سٹیک امیدواران ہے ان کے لیے ہدایت دی گئی ہے تو یہ تمام امیدوار کے لیے ہدایت ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کاغذات کی جانش پرتال کے لیے امیدوار کا بزاتے خود انٹریو کمیٹی کے سامنے پیش ہونا ضروری ہے شنہت کے لیے اپنا قومی شنہتی کارڈ ضرور لائے جاری کردہ پیرست کے مطابق اپنی کمیوٹی روم کے سامنے اپنی بارے کا انتظار کرے اس کے علاوہ اصل کاغذات کے بغیر کمیوٹی کاغذات کی جانش پرتال نہیں کریں گی یعنی اپنے تمام اوریجنل ڈاک ویمنٹس جو ہے اپنے ساتھ آپ لوگوں نے رکھنے ہیں پاسپورٹ، صحیح تصاویر دو تصاویر ہیں دوستو امید ورانہ اپنے ساتھ یونین کونسل کنفرمیشن سرٹیفیکیٹ یعنی جو یو سی سرٹیفیکیٹ ہے وہ بھی آپ لوگوں نے بنوانے ہو آسان ہے صرف یونین کونسل کا سیکرٹری ان کا سائن ہوگا اس کے علاوہ جو انفرمیشن وہ آپ خود بھی پیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو تمام کا غزات کی دو عدد تصدیق شدہ کائپی الگ الگ پائل کور میں مندر جزیل ترتیب سے لگا یہ ترتیب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یعنی تمام ڈاکومنٹس کی دو عدد جو تصدیق شدہ کائپیہ ہے یعنی سیونٹین گریڈ سے وہ آٹیسٹڈ ہونا چاہیے آپ لوگوں نے اس ترتیب سے لگانے ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام جو ڈیم سیز ہے سرٹیفیکیٹ ہے آپ لوگ دیکھ لے یہاں پر اور اس کے مطابق جو ہے اپنے ڈاکومنٹس سٹ کر رہے دوستو اگر سی جی پی اے ہے دوستو اگر صرف جی پی اے منشن ہے ٹرانسکرپٹ پر بی اے س یا ایم اے سی کے ٹرانسکرپٹ پر تو اس کے لئے آپ کو ایکویلینسی سرٹیفیکیٹ کی ضرورت ہوگی اگر اپٹین مارکس اور ٹوٹل مارکس ٹرانسکرپٹ میں ہیں تو پھر ایکویلینسی سرٹیفیکیٹ کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اس سے پرسنٹیج بھی نکال جاتا ہے دوستو اس سے نکال جا سکتا ہے پرسنٹیج اسی وجہ سے ایکویلینسی سرٹیفیکیٹ کی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے دوستو تو یہ معلومات تھی اگر کوئی آپ لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں